بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکنگ مل جاتی ہے جو اس کا سیریل نمبر یا نمبر ہو سکتا ہے جہاں جو تین سوارٹ اس کا جو بور ہے وہ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو اس پہ جو رائفل کا اپنا نام ہے سائیگا تین سوارٹ وہ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے کلاشنکوف کمپنی کی جو کمپنی منیفیکچرنگ لوگو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے میڈن رشیا رشیا کی بنائے گئی ہے جو پروڈکٹ ہے وہ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے یہ جو سٹینڈ آپ کو دی گئی ہے یہ ایک ماؤنٹ سٹینڈ آپ کو یہاں مل جاتی ہے جس پہ آپ ہر قسم کے سکوپ غیرہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں ایم کرنے کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ ایم کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو جو سائزیں جس طرح عموماً آپ کو ایک اے فورٹی سیون میں مل جاتا ہے اسی طریقے کی طریقے کار آپ کو یہاں سے رینج سیٹنگ آپ کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ سکوپ غیرہ لگانا چاہیں تو یہ ایک سٹینڈ آپ کے اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے جو ایک اے فورٹی سیون میں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا چونکہ یہ نیو موڈیفیکیشن ہے تو اس میں یہ ایک سٹینڈ آپ کو مل جاتی ہے جس پہ آپ ماؤنٹ پر غیرہ لگا کے سکوپ غیرہ لگا کے اس کو ایم کرنا کافی آسان بنا سکتے ہیں یہ جو رائیفل ہے یہ بٹ سٹاک کے ساتھ آتا ہے اس کا جو بٹ سٹاک ہے یہ آلا پولیٹی کے پولیمر سے بنایا گیا ہے جس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں جس کو آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ ایک بٹن دیا گیا ہے چونکہ یہ ایک نیا رائیفل ہے تو اس لئے پہلی دفعہ اگر آپ اس کو پریس کریں گے تھوڑا سا ہارڈلی اس کو پریس کرنا پڑے گا چونکہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو اس لئے میں صرف آپ کا انفرمیشن دے رہا ہوں اس کو آپ پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کو دوباری یعنی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں بہ آسانی جس سے اس کی سائز کافی کمپیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کیری کرنا یعنی گاڑی میں کیری کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے فرانٹ سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ریل دی گئی ہے نیچے کی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ریل مل جاتی ہے جس پہ آپ لیزر لائٹ یا ٹارچ وغیرہ لگا سکتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آپ کو ایم کرنا آسان بناتا ہے یا اگر ریڈ آٹ ہو تو وہ بھی ایمنگ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی لپ بھی کافی زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے آگے کی درف اگر آپ دیکھیں تو ایک خوبصورت ٹائپ کا مزل آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں یا اس کو اتارنا چاہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں رائفل کی اگر ہم گریپ کی بات کریں تو گریپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کچھ چیکرنگ آپ کو مل جاتی ہے جو گریپ کرنا کافی آسان بناتا ہے اور یہ جو ہینڈ گریپ ہے یہ پولیمر کا بنایا گیا ہے لیکن آلہ کولیٹی کا پولیمر ہے کا بڑے خوبصورت اور مضبوط طریقے سے ہر کسی ہاتھ میں بہت سانی بیٹھ جاتا ہے ٹرگر جو ہے یہ اس کا سٹیل کا بنایا گیا ٹرگر ہے اس کا جو ٹوٹل مکمل باڑی ہے صرف بٹ سٹاک ہینڈ گریپ اور جو لیفٹ ہینڈ گریپ ہے یہ صرف پولیمر کے بنائے گئے ہیں باقی جو ٹوٹل میکنیزم ہے یہ ہارڈ کروم سٹیل سے بنائے گیا ہے جو لائف ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب اس سے کافی مطمئن رہیں گے یہ جو رائفل ہے یہ سیم آٹومیٹک رائفل ہے تین سو آٹھ کیلیبر میں ہے اس کو آپ تین سو آٹھ جو جی تری کا لائسنس ہوتا ہے تین سو آٹھ کیلیبر کا انشاءاللہ بیٹ سکتے ہیں یہ سیم آٹومیٹک رائفل ہے اس کی ہگر ہم رینج کی بات کریں تو اس پے تو تقریبا کچھ پان سو میٹر تر رینج آپ کو مل جاتا ہے لیکن تین سو میٹر تک یا کچھ دو سو پچاس میٹر تک اس کا ایفیکٹف رینج آپ کو مل جاتا ہے باقی تقریبا پان سو میٹر تک اس پے آپ فائر کر سکتے ہیں اس میں دو قسم کے رائفل آپ کو ملتے ہیں ایک لانگ بیرل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اور ایک شارڈ بیرل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے یہ جو رائفل ہے یہ شارڈ بیرل میں ہے اگر ہم اس رائفل کی ڈائمنشن کی بات کریں تو اس کا جو صرف بیرل لند ہے تقریباً سولہ انجھ تک اس کی ٹوٹل بیرل لند آپ کو مل جاتی ہے اور اس میں جو لانگ بیرل ہے اس کی صرف بیرل لند آپ کو تقریباً کچھ بائیس انجھ تک اس کی ٹوٹل بیرل آپ کو مل جاتی ہے رائفل کی اوارال جو لندھ ہیں تقریباً کچھ چوالی سنجھ تک اس کی اوارال لندھ آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ اس کو فورڈ کر لیتے ہیں تو تقریباً اس کی بتیس سنجھ تک اس کی ٹوٹل لندھ آپ کو مل جاتی ہے جو کافی کھیری کرنے میں کافی ریلائبل آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ اس کو میکزین لگا لیتے ہیں تو میکزین سمیت اگر اس کی جو ٹوٹل ہائٹ بنتی ہے تقریباً کچھ سات اشاریہ پانچ انجھ تک اس کی ٹوٹل ہائٹ آپ کو مل جاتی ہے اور اوپر سائٹ سے اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو جس طرح آئے کے فوٹی سیون کی چوڑائی ہے اسی طرح اس کی تقریباً کچھ دو دو اشاریہ سات انجھ تک اس کی ٹوٹل چوڑائی آپ کو مل جاتی ہے آپ کو اس کے ساتھ یہ ایک کلیننگ کٹ آپ کو مل جاتا ہے اور دو عادت کے مگزین آپ کو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ جو میکزین ہیں یہ دونوں میکزین یہ پولیمر کے بنائے گئے ہیں لیکن اس میں آلہ کولیٹی کا پولیمر استعمال کیا گیا ہے جو یعنی لائف ٹائپ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی کیپیسٹی تقریباً کچھ ایٹ راؤنڈ تک اس کی کیپیسٹی آپ کو مل جاتی ہے باقی اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور میکزین یعنی اس سے زیادہ کیپیسٹی والے میکزین یوز کرنا چاہیں تو آپ بس وہ کو بھی اس رائفل پہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم رائفل کی ٹوٹل ویٹ کی بات کریں تو اس میں دو قسم کے آتے ہیں ایک تو یہ جو ہے یہ پولیمر کے سٹاک میں ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ زیارہ تر آپ کو یعنی ہود میں لکڑی میں آپ کو مل جاتا ہے تو اگر لکڑی میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے تقریباً کچھ چار اشاریہ ایک کلو گرام تک یعنی چار کیجی تک اس کا وزن آپ کو مل سکتا ہے اور جو اس طرح پولیمر کے بٹ سٹاک میں آتا ہے تو تقریباً تین اشاریہ نو کلو گرام تک یعنی کیجی تک اس کی ویٹ آپ کو مل سکتی ہے آج کل کے مارکٹ کے حوالے سے اگر ہم اس رائفل کی پرائس کی بات کریں تو تقریباً کچھ چار لاکھ چالیس ہزار سے لے کر چار لاکھ ساٹھ ہزار کی بیچ میں سے یہ رائفل آپ کو مارکٹ میں مل سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیل کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس پر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تکیل اجازت دیجئے اللہ آفیز